میاں جی چھٹے دکان لو چلیے لیٹ ہو جہاں دی اور در ٹیم میں پیپر جمع کران دا تجھو ہی تھ بیٹھے کافی لو آکے بیٹھے نہیں شابہ کافی دنشیچ ہوئے تو کوئی فکر نہیں توانو بیڈیو نہیں کری تکو اب فائلہ ریڈی کیتی ہے انہیں تجھو ہی ستے پہ اٹھا اٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو صبح باہر اچھا جی انشاءاللہ آج میں نے یہ دیکھیں میرے پاس فائل ہے میں اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے جا رہا ہوں جو سپین کا پرمنٹ ریزیڈنسی کار ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ سامیٹ کروں گا آج میں اور وہ ملنا ہے آپ سب دعا کریں کہ پہلے جمع ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ پاس ہو جائیں تو دوسری بات شروع سے یہاں پر میں کروں گا دیا دا شور امر چودری صاحب ایک سبسکرائبر ہے وہ نیچے انہوں نے کومنٹس کیا ہے پچھلی ویڈیو میں وہ کہتے ہیں بھائی جان میں شاہد کافی دیر سے ویڈیو دیکھ رہا ہوں آپ کی یہاں کومنٹس بغیرہ کرتا ہوں تو کچھ بزنس کے حوالے سے ویڈیو شیئر کریں بھائی جان میں ڈونر کی فیلڈ سے ہوں تقریبا میں نے دا سال ہو گیا ڈونر پہ کام کرتا ہوں تو ڈونر کے حوالے سے ہی میں آزاری باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں دوسری بھی چاند باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں پہلے جو پچھلی ویڈیو میں نے کافی بنائی ہے لیکن جو ہے نا ڈونر جو ہے شوارما ڈونر کی دکان دکان پہ جا کے کیا چیز آپ کو ضروری ہے دکان بنانے کے لیے کتنا حرچہ آتا ہے یہ ساری تفصیل میں ایک ویڈیو میں مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ اس پر کلک کریں اور وہ ویڈیو دیکھیں اس میں ڈونر کے حوالے سے میں نے مکمل تفصیل شیئر کی ہے بار بار شیئر کروں یا ویسی باتیں کروں تو پھر لوگ کہیں گے کہ روز ہی ایک بات تو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے تو آپ وہاں پر کلک کریں اور جا کے آپ ویڈیو وہ دیکھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو مجھ سے ہو سکتا ہے جس بات کا مجھے پتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن جس بات کا مجھے پتا نہیں ہے تو وہ شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو جیسے آپ کومنٹس کرتے ہیں جس حوالے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں ابھی فائل میرے پاس ہے ایک دو ڈاکومنٹ کم ہے وہ میں نے ابھی لینا ہے تو اس کے بعد پھر جانے ہیں جی خائن سٹی وہاں پر جا کر یہ ڈاکومنٹ سب میٹ کرنے ہیں تو اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ جلدی پاس ہو جائیں گے اور پھر جو جو آنا چاہا پارٹی کروں گا میں انشاءاللہ آپ سب آجنا تو ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ اپنی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پھر میں ایک بات باہر کہوں گا کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں جس سے آپ کو فائدہ ہو سپین کے حوالے سے تو چاند باتیں اس ویڈیو کے انڈ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن ابھی جو ایک دو ڈاکومنٹ ہے وہ میں پہلے لے لوں تو پھر اگلی کرتے ہیں بات یہ دیکھیں جی اس گلی سے میں آیا ہوں اور اس گلی سے ہو کے وہ جہاں پر گاڑی کھڑی ہے وہاں پر سینٹر شروع ہو جاتا ہے اس چھوٹے شہر کا لیکن کتنی کیا کہتے ہیں ویرانگی ہے یہاں سنسان ہے یہاں سکون ہے یہ چیز پسند ہے یہ دیکھیں کتنا سکون ہے جو بندے یہاں پر رہتے ہیں آرام سے سوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر گاڑی کھڑی ہے اور یہ اس گاؤں کا یہاں سٹی کا سینٹر ہے یہ دیکھیں یہ روڈ نہیں ہے دوسری ٹائلیں لگی ہیں یہ سینٹر ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر کچھ عوام ہے لیکن پھر بھی ہموشی میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گا جو سپین کا پرمنٹ ریزنسی کارڈ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے اور جو سپین کا ٹیمپریری ایک سال کا یا دو سال کا دو جو ملتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اور کیا فوائد ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گا ویڈیو کے اند میں ویڈیو ضرور دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دکان ہے فروڈ کی اور جس مالک کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اس اپریسے کا کمپنی کا یہ وکیل ہے یہ چاچی بھی انتظار کاری ہے اور میں بھی یہاں سے میں نے لینا ہے کونٹریکٹ پر جمع کروانے کی جب آپ نے پانچ سالہ پرمنیٹر ریزنے سے جمع کروانی ہو تو اس کے لیے کونٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی نہ وہ مانگتی ہے لیکن میں پھر بھی یہاں پر آیا ہوں کل آیا تھا اس نے ڈیٹ آف درست میں گلت نہیں کی صحیح کروانے کیلئے دیئے آج دے گا میں لے کے اس لیے جا رہا ہوں کونٹریکٹ ہو سکتا ہے وہ مانگ لے ان کا کوئی پتہ نہیں تو پھر دینا پڑے گا نہیں تو دوسرا چکر لگے گا اس لیے اتحاد کے طور بھی میں کھڑا ہوں یہ کونٹریکٹ جو میں کام کرتا ہوں میرا جو کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ ہے وہ میں لینے آیا ہوں اگر وہ مانگیں گے تو پھر ان کو دوں گا انشال امید ہے کہ جلدی باری آجے گی یہ بھی پنگا ہے ممالی جو چال دیئے اس نے لائنیں لگا دی میاں جی چھٹے دکان لو چلیئے لیٹ ہو جہاں دیں اوہ در سٹیم میں پیپر جمع کران تھا تسیتھے بیٹھے کافی لوگا کے بیٹھے نہیں شاہبہ کافی دنے شیچ ہوئی تو ہی فکر نہیں سوانو ویڈیو نہیں سوئی تو کو اب فائلہ ریڈی کیتی ہے تو سی سوٹے پہ آجے جی پیپر میں نے جمع کروا لی ہیں یہ دیکھیں یہ فائل ہے یہ ہے جی منسٹری یہ منسٹری ہے پیپر میں نے شکر الحمدللہ جمع کروا لی ہیں اچھا جی یہاں پر تریح ہے مسلمانوں کی یہ دیکھیں جی کلہ اوپر بنایا ہوا ہے انہیں ہیں لشکرو کو دور سے دیکھنے ہی لی ہیں اے دیکھو جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں مجھے اسیہ آگئی ہے یہ دیکھیں شاہبہ شاہبہ شاہب ہوئے ڈاکومنٹ میرے الحمدللہ ساب میٹ ہو گئے ہیں جب میں نے کروا دیئے ہیں جو تاسا وغیرہ ٹیکس جو دینا تھا مثلا فیس جو دینی تھی وہ میں نے دے دیئے ہیں تو ابھی اسی شہر میں میاں جی نے جو دوست ہیں میاں حاور صاحب انہوں نے دکان لی ہے تو میں پہلی طفعہ آیا ہوں ابھی دکان کھول لینی ریڈی ہے دیکھنی ہے دکان کیسی ہے اور تھوڑا بھومتے پھرتے ہیں ہنجوائی کرتے ہیں تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں تو تھوڑا گھومنا بھی چاہیے شاپنگ بھی کروں گا اگر چیز مجھے اچھی ملگی شلٹے میں نے لینی اگر ملی ملی ٹھیک ہے نہیں تو نہ آسی اچھا جی یہ دیکھیں بڑا شہر ہے شور دیکھیں کتنا شور ہے میاں جی سگر لانے لے ویڈیو جنی آمنا چاہیدہ جو بندہ آچھا اس کی تعریف کرنی چاہیے یہ ایک پروتیریا تھا پاکستانی کا وہاں سے لینی ہے مرچیں یہ دیکھیں کھل جو ہی آ رہے ہیں یہ تو اس نے یہ رگالو دیا گفٹ دیا کہتا ہے مالٹے اور کلے پہلی دفعہ آئے ہیں پاکستانی بندہ تھا تو بڑا اچھا برطاو کیا اس نے بڑی میرے بانی شکریہ جی اچھا جی یہ دیکھیں یہ بیلڈ گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات مجھے اس طرح پسند ہے وہ اوپر والی جو منزل ہے وہاں پر آپ نے مکان لیا ہو اور چھت کے اوپر بیٹھ کے بندہ سردیوں میں دوب سکے اور گرمیوں میں تھنڈی ہوا لے اس کا اپنی مزہ ہے اس طرح کا مکان ہو رہائش ہو یہ گرمیوں میں اس کے اوپر شاید وہ لگاتے ہیں ترپال وغیرہ ٹاٹ اور تھنڈی تھنڈی ہوا کا اور باہر کا نظارہ لیتے ہیں اوپر سے اس طرح کے مکانوں کا اپنہ ہی مزہ ہے اچھا جی پیپر الحمدللہ میں جمع کر آیا ہوں پیپر میرے جمع ہو گئے ہیں تو جو میں نے شروع سے بات کی تھی کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ یہاں پر سپین میں پیپر لیتے ہیں وہ میں نے ساری پیچھے ویڈیو بنایا کیا آپ کو بتایا ہے پیپر لیتے ہیں آپ کو ٹیمپریری ایک سال کا کارڈ ملتا ہے اس کے بعد آپ کو پھر جمع کرتے ہیں دو سال کا کارڈ ملتا ہے اس کے بعد پھر آپ جمع کرواتے ہیں پھر آپ کو دو سال کا کارڈ ملتا ہے یہ جو پانچ سال ہوتے ہیں اس میں آپ کی لیمٹ ہے کہ اتنا آپ کا ٹیکس چلا ہو تب جا کے وہ پیپر رینیوں کرتے ہیں ابھی میرا جو لیمٹ ہے وہ پوری ہے الحمدللہ اوپر ہے تو ابھی مجھے پانچ سال کا جس کو لارگا دوراسیون پرمننٹ کارڈ بولتی ہیں انشاءاللہ وہ ملے گا اس پہ پھر کام کی جو لیمٹ ہے کام والی حتم ہو جی گی میں پانچ سال بھی بیشا کام نہ کروں ٹیکس نہ دوں تو پھر اس کے بعد مجھے جمع نہیں کروانے پڑیں گے پیپر میں نیٹ سے تھانے میں فنگر لگا ہوں گا پانچ سال بات تو رینیوں ہو جئے گی یہ پرمننٹ ہے اس کا ٹیکس والی چھوٹ یا اور کوئی مسئلہ کری بنائیں کوئی نہ ہو آپ کا تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئی یہ آپ کو رینیوں کر کے دیتے رہتے ہیں لیکن ابھی جو ہے نا ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے ایک سال دو سال اور دو سال پانچ سال تاک ہوتی ہے اس کے بعد ٹیکس کی چھوٹ ہتم ہو جاتی ہے یہ پرمننٹ کارڈ ہوتا ہے سپین کا تو جب یہ پرمننٹ ہتم ہوتا ہے پہلا پھر آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائ کر دیتے ہیں تو ابھی میں گھار آگئے ہوں کپڑے چینج کیا یہ مالٹے کھانے لگا ہوں مالٹے اور کلے اس پاکستانی نے دیئے تھے جہاں پر میں فروتیر یہ پہ گیا تھا مرچے لینے کے لیے تو انہوں نے کہا باہر سے میں نے پوچھا کہ بھائی ہیں مرچے ہیں وہ کہتے ہیں بلکل ہیں آپ اندر آج ہیں لائن لگی ہوئی تھی کسٹمر ہوگی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑے تو مرچے لینے ہیں تو پہلی دفعہ ان سے میری ملاقات تھی تو وہ بھی پاکستانی تھے سیالکورٹ کے میں بھی پاکستانی ہوں تو آتے دفعہ انہوں نے کہا کہ سبر کریں ایک مڈویٹ انہوں نے مجھے مالٹے اور کلے جو اینا شاپر میں ڈال کے علیدہ سے فری میں دیئے اس نے کہا کہ اور میں کوئی آپ کی یہاں پر حدمت نہیں کر سکتا لیکن یہ لے جائیں تو بھائی جان کی بڑی مربانی شکریہ وہ دیکھ نہیں رہے لیکن ان کی جو اینا پیچھے میں اچھائی کر رہا ہوں برائی نہیں کر رہا تو آپ سب کو بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو اس طرح کا تاثر چھوڑے ہیں کہ وہ کئی سال کئی دن کئی مہینے بعد بھی وہ آپ کے آپ کی باتیں کرتا ہے جیسے کہ وہ ابھی میری شاید ان سے ملاقات نہ ہو لیکن میں ان کی پیٹ پیچھے جو اچھائی کر رہا ہوں ان کی کہ وہ بڑے اچھے بندے تھے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ ہاندانی تھا اللہ پاک اس کے کاروبار میں رزق میں برکت اتا فرمائے تو اچھا برتاؤ جب بندہ کرتا ہے تو بندے کا دل ہوش ہو جاتا ہے اور فہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا پاکستانی ہے پردیس میں اس نے اپنے پاکستانی کی اتنی رسپیکٹ کی ہے اس نے مجھے مرچے دیں اس کے بعد جناب اس نے جو انا یہ کہتا ہے کہ فری میں لے جو مالٹے اور کے لے یہ اتنی بڑی رقم کے نہیں تھے یہ میں کہوں کہ یہ پچاس یورو کے ہیں سو کے نہیں یہ اس نے آٹھ داس مالٹے دی ہیں کوئی آٹھ داس کے لے تھے کہنے کا مقصد ہے بندے کا دل ہونا چاہیے اس نے رسپیکٹ کر کے کہ مجھے دیئے ہیں کہ میں اور کوئی نہیں اس وقت آپ کو چاہیے پنی پلا سکتا کام پہ ہوں تو آپ یہ لے جائیں تو بھائی جان کا شکریہ میں اس کا ادا کرتا ہوں ویڈیو شاید دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے لیکن جس سے آپ ملیں اس طرح کا تاثر چھوڑ تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ایک بھائی جان نے پوچھا ہے کاروبار کے حوالے سے ویڈیو بنائیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے ویڈیو میں کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے وہاں پر کلک کریں دونر کے حوالے سے میں نے اے ٹو زیڈ ویڈیو بنائی ہے جا کہ آپ کو بتایا کہ کس طرح کی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں یہ کتنے کی ملتی ہیں کتنا حرچات ہے تو ویڈیو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ مزید جو بزنس ہے یہاں پر اسپین میں تو مجھ سے ہو سکے تو میں انشاءاللہ ویڈیو شیئر کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو شبری سناوں گا کہ میرے پیپر پاس ہو گئے لیکن جو اللہ کی مردی تو بیماری کی وجہ سے جو بیماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے لیٹ بھی ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمیٹس کیا کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت زیادہ حیاء رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات